حدیق جان سیاسی طور پر آ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی صدر عارف الوی سے ملاقات ہوئی بہت سے سوال ہوئے کہ جی صدر صاحب یہاں کیوں آ رہے ہیں مریم عزیب صاحبہ کا بیان شیر کیا جا رہا تھا عمران خان صاحب نے کچھ کہا تو کہا جی تم ہو کون اس کے بعد خواج عاصف صاحب ٹویٹ کرنے لگ گئے اپنا بیان جاری کرنے لگے بطور وزیر دفاع کے دیکھیں یہ امتحان ہے صدر کا بھی عمران خان کا بھی کہ آئینی اور قانونی طور پر چلیں نہ مسئلہ کریئٹ کریں پہلے کہتے تھے ہے کون اب تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان نے صدر عارف الوی نے اچھا کام کیا تو ایک اچھا آغاز ہے آپ کو رکھتا ہے اب یہ حکومت بھی تھوڑا سا بڑا دل کرے گی لانگ مارچ کے لیے اجازت دے دے گی جی ایچ کیو سے تو اب آ گیا کہ جی پریڈ گراؤنڈ میں ہلی کوپٹر لینڈ کر سکتا ہے وہ عطا تارد صاحب ویسے تو کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے نون لنگ میں بھی لیکن وہ آگے کیے جاتا ہے کہ جی خبردار ہم تو آنے ہی نہیں دیں گے تو اب سیاست کو آگے چلنے دیا جائے گا چونکہ اس ملاقات کے حوالے سے بڑے خوف اور بہت سی چیمگوئیاں تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو اب ادھر سے اگر ایک پوزیٹیو چیز ہمیں نظر آئی ہے تو کیا حکومت کی طرف سے بھی کوئی پوزیٹیوٹی نظر آئے گی آگے یا نہیں دیکھیں حکومت میٹر نہیں کرتی حکومت اس لئے میٹر نہیں کرتی کہ ایک تو امران خان اسلامباد آنی رہے صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلیکپٹر یہاں پہ اتارنے کی زیادہ دیں یہاں نہیں ملے گی تو وہ مہرالپنڈلی سٹیڈیم میں اتار لیں گے جو بارانی ایونیورسٹی ہے وہاں اتار لیں گے وہیں قریب ان کا سٹیج ہے ان کو ایشو نہیں ہے اتنا زیادہ حکومت اس لئے اتنی ریلیمنٹ نہیں ہے ریلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے ریلیمنٹ ہے کیونکہ پچھلے آٹھ ماہ میں جوک کیا ہے وہ حکومت تو بس ایک بیچاری آگے ایکٹ کر رہی تھی اس سکرپٹ کے اوپر اپنا پرفارم کر رہی تھی ورنہ سکرپٹ تو کئی اور لکھا جا رہا تھا رانہ سنولا صاحب اگر آپ پچھلے آٹھ ماہ میں دیکھ لیں کہ رانہ سنولا اپنے دفتر میں کتنا بیٹھیں اور کچھ اور عمارتوں میں کتنا بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل چیزیں کہاں سے ہو رہی تھی اس لئے یہ حکومت میٹر نہیں کرتی اور آپ دیکھیں گے کہ اب اصل چیز جو ہے جو ہونی چاہیے ایزے پاکستانی ہماری ایک خواہش ہونی چاہیے اور ہماری دعا ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایسا پاکستان کا منظم ادارہ جس سے لوگ محبت کرتے تھے اور جس ادارے کی سٹینٹھ یہ تھی کہ عوام ان کے پیچھے گھڑی تھی اور جو ان کا موریل ہے موریل سے مطلب ہی ہوتا ہے کہ قوم پیچھے گھڑی ہے لیکن پیچھے آٹھ ماہ میں اس چیز کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو ریکاور کرنا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے اور ریکاور کیسے ہوگا کہ عوام کے خلاف کاروائیاں بند ہونی چاہیے صافیوں کے خلاف کاروائیاں بند ہونی چاہیے مداخلت بند ہونی چاہیے بیانیاں بنانے بند ہونے چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اور اپنا کام کریں اور عوام کے فیصلے کرنے دیں سیاسی جماعتوں کو آپس میں منجازمائی کرنے دیں یہ کیا کہ آپ نے تیرہ جماعتوں کی حکومت کو مسلط کر کے اور پھر آپ سب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا کہ ہم آگے کھڑیں جس لیے شباز شریف تک اور نواز شریف تک جانا ہے وہ ہمارے اوپر سے گزر کے جائے گا ہماری لاشوں سے گزر کے جائے گا یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی اچھا ہی روایت نہیں قائم کی گئی اس سے کوئی نیک نامی نہیں کمائی گئی اس سے کوئی محبتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال تھی کہ شباز شریف کی خاطر اور نواز شریف کی خاطر آپ نے یہ کیا ہے میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں نا کہ آٹھ ماہ میں بتائیں ملک کو کیا ملا ہے قوم کو کیا ملا ہے عوام کو کیا ملا ہے آپ مائک لیں آج تو کوئی نہیں جاتا مائک لے کر پہلے تو بڑے مائک لے کے سارے پہنچے ہوئے ہوتے تھے آپ مائک لے کے جائیں نا عوام سے پوچھیں کہ پچھلے آٹھ ماہ میں آپ کی زندگی میں کوئی ایک آسانی آئیو تو بتائیں پہلا سوال یہ پوچھیں اس کے جو جواب آئے گا وہ بول پہ آپ چلا سکتے ہیں آپ اپنے پرگرام میں بھی چلا سکتے ہیں دوسرا جو آپ سوال کریں گے نا وہ آپ بول پہ نہیں چلا سکتے بول پہ چلائیں گے تو بول ایک گھنٹے میں مند ہو جائے گا اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ آٹھ ماہ میں جو ملک کے ساتھ کھلوار ہوئے ہیں جو ملک کی بنیادیں ہل گئی ہیں جو ملک کو کمزور کر دیا گیا ہے جو ملک کو تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں وہ جو جو جواب ہوگا نا اسامہ خالی صاحب وہ ہم جواب نہیں چلا سکتے اور وہ جو جواب لوگ دیں گے وہ سب سے بڑا علمیہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا کہ اتنی زیادہ نفرتیں عوام میں بڑھا دی گئی ہیں صرف پتنی زد تھی انا تھی پتنی میاں نواشوں کے ساتھ ایسی کون سی کوئی مجبوری تھی اور شباشوں کے ساتھ کون سی ایسی محبت تھی کہ جی ان کو ہم نے رکھنا ہے جو مرضی ہو جائے تو آپ عمران خان کی دشمنی میں ساتھ تک چلے گئے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہے عوام کے ساتھ کیا ہو رہے قوم کے ساتھ کیا ہو رہے اس کی قیمت لوگ کیا ادا کریں گے پوچھیں جا کے لوگوں کے بجلی کے بل کیا ہیں پوچھیں جا کے ان کا گھر کیسے چل رہے ہیں پوچھیں جا کے کتنے فیصد لوگ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ سکولوں سے نکلوا کے اپنے بچوں کو وہ بغیر علاج کے بچارے اپنی زندگیاں دے پیٹھتے اور ان کو چلے علاج تو کروا سکے یہ ایک عمران خان کی مہربانی ہے اس نے یہ مہربانی کی کیپی کی اور پجاب کے اندر تو عوام کو تو صرف تباہی اور بربادی ہی ملی ہے اور جس اس کو جو ملا ہے وہ اللہ کی زیادت بہتر جانتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں ہم عشر شریف شہید کو بلکل نہیں بھولیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یادگار جو ہے یہ ہے ان کی والدہ کو یہاں بھلائیں گے انشاءاللہ بول والوں کا بڑا گہرہ رشتہ تھا ان سے ہے اور رہے گا بول جو کہ حقیقی صحفت کے سفر پر گامزن ہے اگر بولنے صرف ایک نعرہ لگایا تھا حقیقی صحفت کا کہ بول آ رہا ہے اور حقیقی صحفت کرے گا اس نعرے نے ان میں تھلتلی مچا دی تھی آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں اگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بول کو ضرورت ہے عوام کی دعاوں کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے